امران خان کے سیمئر فوجی افسر کے خلاف بیانات غیر زمہ درانہ اور بے بنیاد ہیں الزامات کسی ثبوت کے بغیر سیاسی مقاصد کے لیے لگائے گئے گدشتہ ایک سال سے فوجی اور انٹیلیجنس حلکاروں کو اشتیال انگیسی اور سنسنی خیز پروپیگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ الزامات لگانا بند کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں ادارہ ان جھوٹے الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے آئی ایس پی آر دو بار قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا ایف ایئے کے اندراج کے ایک قانونی اور آئینی حق سے انکار کیا گیا پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزیر آباد جی آئی ٹی کو کس نے ثبوتاج کیا کیا شنباز شریف ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں چیمن پی ٹی آئی عمراند خان کا ٹویٹ آئی ایس پی آر کے بیان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں الزامات کے حل کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے عمراند خان نے ایف ایئر دارج کرانے اور سپریم پورٹ سے رجوع کرنے کی کوشش کی ادارہ اس قانونی راستے کے حمایت کرتا ہے تو مصبت قدم ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماد فل کورٹ کی اس صدا معاملہ صرف آئین کی تشریقہ نہیں موجودہ کیس میں قانون سازی کا اختیار چیلنج ہے ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا اٹانی جانرل کے دلائل بظاہر نہیں لگتا ہے اس مقدمہ میں فل کورٹ بینچ بنایا جائے مستقبل کے لیے تاغن کرنا ہے کہ بینچ کے انحالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کیا سکتا ہے کوئی ایسا جوڈیشل آرڈر نہیں دینا چاہتے جو مستقبل میں عدالتی نظیر کے طور پر استعمال ہو چیف جسٹس عمر عطابندیال کے ریمارکس کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا جسٹس عائشہ ملک کا استفسار سپریم کورٹ کا اٹھانی جانب کو پارلیمانی کارمائی کا ریکارڈ آج جواد کرانے کا حکم عدالتی اصلاحات ایکٹ کے سیکشن چار کے مطابق قائن کی تشریح کا مقدمہ پانچ رکی بنچ رہنے گا جب پارلیمنٹ خود اپنے ایکٹ میں پانچ رکی بنچ کو تہرہی ہے تو کیا اٹھانی جنرل سمجھتے ہیں پارلیمنٹ نے قانون غلط بنایا جسٹس منیب اختر کا سوال عدالت نے تو اس قانون پر عمل درامت روک رکھا ہے اٹھانی جنرل کا جواب اگر حکم امتنا نہ ہوتا تو فل کورٹ کی اس صدا کہاں جاتی پارلیمنٹ کہتی ہے پالچ رکی بنچ ہو اٹھانی جنرل کہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو لگتا ہے کہ حکمت کی گنتی کمزور پڑ گئی کہ یہاں کتنے دنس بیٹھے ہیں جسٹس منیب اختر سباہ تین ہفتوں تک ملتبی پابلک اکامٹس کمیٹی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقلی کی آمدن اور احساسوں کی جانچ پر ٹال کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ایف بی آر ایف آئی اے نیب سے تفصیلات مانگ لیں کمیٹی کے رکن محسن عزیز کی مخالفت ملک کے ساتھ مخلص ہونے سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں چیرمن کمیٹی نور عالم خان توہین پارلیمنٹ بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا توہین کے اٹکاب پر مختلف سزائی تجویی چھ ماہ قید اور جرمانہ شامل کسی بھی حکومتی یا ریاستی اہتدار کو طلب کیا جا سکے گا چوبیس حکم پارلیمانی خصوصی کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی آدھے ارکان حکم مت آدھے اپوزیشن کے ہوں گے مجووزہ بلکہ مطل پرویز الہی کی گھر چھاپا غیر قانونی قرار دینے کی درخواست انٹی کرپشن حکم نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا درخواست قزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے محلت مانگ دی سمات اتھارہ میت اکمل کبی